اسلام علیکم تو دوستو میرے پاس تھے کچھ پروڈیکٹ کافی ایک افتہ ہو چکے تھے پڑے ہوئے تھے کافی ویڈیوز میں بنانا چاہتا ہوں بہت سارے ٹاپک ہیں قسم کے ساتھ بہت سارے ٹاپک ہیں جو کہ اسی طرح پڑی ہیں لیکن تین ویڈیوز اگر ڈیلی کی بناؤں تو ان میں وہ پورے ہی نہیں آتے یعنی روز کوئی نگوی نئی ڈولیمنٹ آ جاتی ہے پھر اسی کے اوپر ویڈیو بنا دیتا ہوں جو پیچھے رہ جاتی ہیں ٹاپک وہ پیچھے رہ جاتی ہیں تو آج میں شیئر کرنے جا رہا ہوں ان میں سے کچھ ہی ٹاپک دیکھتا ہوں کہ کتنے شیئر کر پاتا ہوں تو خیر دوستو پہلے تو آپ یہ تصویر دیکھیں بلکہ تصاویریں دیکھیں یہ تصاویر آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی یہ اصل میں حسن عبدال کا ریلوے سٹیشن ہے یہ رینویشن سے پہلے آپ دیکھیں اور رینویشن کے بعد دیکھیں تو اس میں کچھ چینجنگ آئی ہے لگ رہا ہے کہ پیسے خرچ کیے گئے ہیں یعنی رینویشن کے بعد رن کے بعد کافی خوبصورت ہو جاتا ہے سٹیشن بھی اگر دیکھا جائے اب دوستو جو دوسری ڈولیمنٹ ہے یعنی دوسرا جو ٹاپک ہے وہ آپ دیکھیں یہ ایک روڈ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کافی پتلا سا لیکن لمبا سا روڈ آپ دیکھ رہے ہوں کے دوستو اصل میں یہ روڈ ہے نکنڈی مشکیل پنجگور کا روڈ اب یہ بیس ارب روپے لاغت کے ساتھ بنایا جا رہا ہے اور یہ دوستو نوے کلومیٹر کا روڈ ہے اس روڈ کی اہمیت آپ یہ دیکھیں اس علاقے کے لیے اس علاقے کی ترقی کے لیے کہ یہ روڈ بننے سے پہلے جو فاصلہ کور کرنا پڑتا تھا جو اس کا آلٹرنیٹیو روڈ تھا یہ سات سو بائیس کلومیٹر لمبا تھا تو درہ اندازہ لگائیں کہاں دوستو آپ اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں یعنی کم از کم دس گھنٹوں کا فاصلہ کم ہو جائے گا اگر دیکھا جائے تو یہ اس علاقے کی ترقی کے اندر انتہائی اہم ترین روڈ ہے تو اس روڈ سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ جو بلوچستان کی علاقے ہیں وہاں کتنی زیادہ ترقیتی کاموں کی ضرورت ہے اور علاقے ایک دوسرے سے کتنے زیادہ فاصلے کے اوپر مجود ہیں اور ان کے روڈ بھی آپس میں کنیکٹیڈ نظر نہیں آتے یعنی بہت سارے روڈ بھی وہاں بنانے کی ضرورت ہے جو کہ اب خوش قسمتی کے احساس کی وجہ سے بنائی جا رہی ہیں اور یہ بھی میرے خیال سے انہی روڈ میں سے ایک روڈ ہے جو بنایا جا رہا ہے اب دیکھیں دوستو یہ پتلا سا روڈ آپ کو نظر تو آرہا ہوگا لیکن اس کی کاسٹ پھر بھی بہت اچھی ہے کیونکہ لینٹ بہت زیاد ہے پیس ارب روپیہ کھڑچ کیا جانے لگا ہے کیونکہ لینٹ آپ کو بتایا نا دو سو نوے کلومیٹر ہے تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فیوچر کے اندر اسے چوڑا کیا جاتا رہے گا پیسے کھڑچ ہوتے رہیں گے علاقہ ترقی کرتا رہے گا تو خیر یہ بہت بہت بڑی ڈولیمنٹ ہے اس علاقے کے لیے اگر دیکھی جائے اور اس طرح کے بہت سارے روڈ پلائن ہیں بلوچستان کے اندر کچھ بنائی جا رہے ہیں کچھ بنائی جائیں کے اور انشاءاللہ بلوچستان بہت جلد ترقی کرے گا اب دوستو جو تیسری ڈولیمنٹ ہے اس کی طرف چلتی ہیں یہ کافی دن سے پڑی ہے میرے پاس اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو لیبرر ہے یعنی جو آپ کہنے کے ورکر ہے لیبرر ہے پاکستان کے اندر ان کے لیے گورنمنٹ کا ایک پروگرام ہے جو ان کی بیٹیاں وغیرہ ان کی شادی کے لیے گورنمنٹ دیتی ہے پیسے اب اس گرانٹ کو ڈبل کر دیا گیا ہے پہلے یہ ایک لاکھ روپے گرانٹ دی جاتی تھی شادی کے لیے کے اب اسے دو لاکھ روپے کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس گرانٹ کے علاوہ بھی کچھ چیزیں کی گئیں ہیں ان میں اگر کوئی آپ کہنے کے لیبر یعنی خودی کوئی مزدور فوت ہو جاتا ہے اس کی دیتھ ہو جاتی گیا ہے تو اسے دیتھ گرانٹ کی صورت میں بھی پیسے دیے جاتے تھے چونکہ پہلے آپ کہنے کے تقریباً پانچ لاکھ روپے دیے جاتے تھے اب اس میں بھی ایک لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے تو یہ کافی اچھی ڈبل کر سامنے آئی ہے کیونکہ اسی طبقے کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے جن کے پاس پیسے ہوتے نہیں جو کہ دیہاری دار مزدور ہے انہیں مختلف کاموں کے لیے گورنمنٹ کی ہیلپ کی ضرورت رہتی ہے اگر دیکھا جائے اب دوستو اس پروگرام کا بھی نام ہے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اگر آپ نے ریسرچ بھی کرنی ہو تو آپ کو آسانی دے تو دوستو اس پروگرام کا اصل میں نام ہے ورکر ویلفیر فنڈ تو یہ فنڈ ہوتے ہیں جن کے تحت یہ کام کیے جاتی ہیں ڈاٹرز کی شادی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے ان کی اور آپ کہنے کے اس کے علاوہ ان کی دیتھ کے اوپر پیسے بھی مل جاتی ہیں کیونکہ مرنا تو ایک دن ہوتا ہے لیکن پیچھے جو فیملی رہ جاتی ہے انہیں کچھ نہ کچھ فسیلیٹیٹ کر دیا جاتا ہے اس فنڈ کے ذرقے تو دوستو یہ کافی اہم ترین اور سب سے اہم ترین ڈولیمنٹ تھی میرے نجدیگ جو میں نے شیئر کی اچھا اب یہ جو ایک تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہوگی آپ یہ ذرا گور سے دیکھیں اصل میں دوستو یہ کچھی کنال فیز ون کا پروڈیکٹ ہے دوبارہ سے اس پر کام کا آگاز کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ واپٹا کی جانب سے جو فیز ٹو ہے اس کا بھی جو پروسس ہے اس کا بھی آگاز کر دیا گیا ہے اور جو فیز ٹری ہے اس کے اوپر بھی انیشل ور کا آگاز جلد ہو جائے گا تو یہ کافی اچھی ڈولیمنٹ ہے کہ کچھی کنال کے فیز ون کے اوپر دوبارہ سے واپٹا نے کام کا آگاز کر دیا ہے تو یہ کوڈ ڈولیمنٹ تصویر کی مدد سے میں نے آپ کو دکھائی یہ جو جائزہ وغیرہ لے رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ یہ کام کا آگاز کرنے جا رہے تھے تو یہ بھی میرے شاہد سے کوئی دو تین دن پرانی ڈولیمنٹ میرے پاس پری تھی اس کے علاوہ دوستو کوئی دو دن پرانی ڈولیمنٹ ایک یہ بھی ہے کہ روس کی جانب سے پاکستان کو ویکینسی دینے کا علان کر دیا گیا ہے روس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو پریاریٹی بیسیز کے اوپر ویکسین دی جائے گی کرونا وائرس کی آپ کو پتا ہے کہ روس نے ویکسین بنانے کی اجازت دیتی تھی اپنے ملک کے اندر تو وہ ویکسین پاکستان کو بھی ایکسپورٹ ساتھی شروع کر دی جائے گی یعنی دوستو اگر دیکھا جائے تو پاکستان ان کنٹریز کے اندر شامل ہوگا جہاں ویکسین بہت ہی جلد آ جائے گی جب بھی یہ ویکسین آپ کہلیں کہ دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کرنا روس سٹارٹ کر دے گا تلقات بہت ہی بہترین ہو چکی ہیں تاریخ کے اندر اگر دیکھا جائے چونکہ کبھی ہوئے تھے جب پاکستان اسٹیل ملک کے اندر روس کی جانب سے آپ کہنے کہ روس نے ہی بلکہ یہ بنا کر دی تھی تو تب کافی بہتر تھے اس کے بعد یہ اب اس سے بھی بہتر ہو چکی ہیں تلقات اگر دیکھا جائے اب دوستو ذرا آپ یہ تصویر دیکھیں یہ تصویر آپ کو نظر آرہا ہوگا اصل میں یہ ایک سی ایم جی پروڈکٹ ہے یہ کوئی پندرہ میلین یوان کی آتی ہے یہ مشین آپ کو نظر آرہی ہوگی اس کا بیچ پاکستان پون چکا ہے یہ اصل میں پاکستان کے اندر ہی کھڑی تصویر آپ کو نظر آرہی ہے یہ کھڑی ہیں پاکستان کے اندر یہ لوڈر ہے ایکسکویٹر ہے اسی طرح روڈ مشینری ایکویمنٹ ہے اس کے علاوہ اور یہ اصل میں دیامرباشہ ڈیم کے لئے استعمال کیے جائیں گے اور یہ پاکستان میں امپورٹ کی جاری ہے مشینری تاکہ جو دیامرباشہ ڈیم پروجیکٹ بہت بڑا پروجیکٹ ہے پاکستان کا طریقہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے تو اس لئے یہ جدید ترین مشینری بھی انسٹال کی جاری ہے پاکستان میں امپورٹ کی جاری ہے تاکہ تیزی کے ساتھ اس پر کام کا آگاز کیا جا سکے تو یہ ڈیولیمنٹ بہت بڑی ہے یہ آپ کے سامنے تصویر آپ کو نظر آرہی ہوگی اب دوستو یہ جو تصویر آپ کے سامنے آنا شروع ہو چکی ہوں گی یہ آپ ذرا گور سے دیکھ لیں یہ اصل میں آر سو میگا وارٹ کا مومنٹ ڈیم پروجیکٹ ہے آپ کو بتا ہے ان کی تصویر میں شیئر کرتا رہتا ہوں تو یہ اس کی ڈیٹیل کئی بار شیئر کر چکا ہوں یہ تو کچھ تصویر ہیں یہ آپ دیکھتے جائیں یہ اس کی نئی تصویر ہے اپڈیٹی تصویر ہے اس کے اوپر کام جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو پروجیکٹ بہت ساری ہیں انفرمیشن بہت ساری یہ تصویری پروجیکٹ تو بہت زیادہ ہے میرے پاس تو ابھی میں جتنے شیئر کر سکا اتنے میں نے شیئر کر دیئے اس ویڈیو کے اندر تو یہ کافی بڑی اور اہم تنی ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیا کریں بہت مینر لگتی ہے ویڈیوز کے اوپر تو دوستو اپنے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ